سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرج ہوئی کہ انہ لحاظ الخلق خالق اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ثانی نہیں وہ تنہے تنہا بادشاہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو میں حکیم عمر فاروق ساہی وال سے میرے بھائی اور دوستو اکثر مرد اپنی اتنی مت مار لیتے ہیں اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لیتے ہیں ہاتھ رسی کر کر کے مشتزنی کر کر کے اتنا ویک کر لیا کہ دوائیوں کا اثر ہونا ہی ختم ہو گیا یا دوائی کھاتے ہیں تو جب تک دوائی کھاتے رہتے ہیں تب تک جسم میں تھوڑی سی انرجی رہتی ہے جب دوائی ختم ہو جاتی ہے تو دوبارہ ویک شروع ہو جاتی ہے ایسے میرے بھائیوں کے لیے اور جو زیادہ کمزور میرے بھائی ہیں انسان ہے غلطی ہیں انسانوں سے ہوتی ہیں توبہ کریں اللہ سے نماز کی اپندی ہو قرآن کی تلاوت ہو اور باقی زندگی اپنی اللہ کے احکامات مان کر گزارے ایسے میرے بھائیوں کے لیے جن کو دوائیاں وقتی طور پر اثر کرتی ہیں جب دوائی چھوڑ دیتے ہیں تو دوائی کا اثر ختم ہو جاتا ہے جسم میں قوت باق قوت مداب فقم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جان جن کو دوائیاں اثر ہی نہیں کرتی بہت ساری دوائیاں کھائیں بہت کچھ کیا لیکن دوائیاں اثر نہیں کرتی ایسے میرے بھائیوں کے لیے یہ ہمارا ساٹھ دن والا کورس ہے اس کو زتون والا ساٹھ دن والا زتون والا کورس ہے اس کے ساتھ آپ کو زتون کا آئل دو چمچ روزانہ پینے پڑیں گے اس کا کورس کا نام ہے ساٹھ دن والا زتون والا کورس اور اس کے ساتھ ایک نمبر پیکٹ ہے پھر دو نمبر پیکٹ ہے اور اس پیکٹ میں صبح شام کا کیپسول ہے یعنی کہ ایک کیپسول چھوٹا صبح ساتھ چینے کے برابر مجون کی گولی چھوٹا اور بڑا کیپسول رات کو ساتھ چینے کے برابر مجون کی گولی یہ پڑیاں میں مجون ہے اس میں اور پھر دو نمبر پیکٹ پھر تین نمبر پہ اسی طرح پھر چار نمبر پیکٹ پھر ساتھ آپ نے رات سوتے وقت جب کھانا بغیرہ کھالیاں دوائی کھالی سونے سے پہلے آپ نے دو چمچ زتون کے آئل کے لینے ہیں ساتھ خجور بغیرہ ایک دو کھانا چاہتے تو کھالیں اور صبح خالی پیڑ پانی نہ پیئیں اچار دہیں بڑا گوش نہ کھائیں اللہ کے فضل سے اسی سال نوے سال کا بزرگ بھی ہے تو وہ بھی شادی کے قابل ہو جائے گا اور شادی کر کے اولاد پیدا کر دے گا میں کیا کہہ رہا ہوں اسی سال نوے سال تو جو پینتی سال کے ہیں جو تیس سال کے ہیں جو چالی سال کے ہیں وہ کیا چیز ہیں اسی سال کا بزرگ یہ کورس کھائے نوے سال کا یہ کھائے تو شادی کے قابل ہو جائے اپنے آپ کو مرد سمجھنا شروع دل کو طاقت دے گا گردوں کو طاقت دے گا اور بندہ اندر سے ہم نہیں کہتے ہیں وہ بندہ بڑے دل گردے والا آپ اندرونی طور پر اپنے آپ کو دل گردے والا سمجھیں گے کینشن بوجل پند تھکاور ختم ہو جائے گی شاہوت آپ کی اوپر جانا شروع ہو جائے گی اور ٹیمگ آپ کی اوپر جانا شروع ہو جائے گی جو شاہوت آپ کی اوپر جائے گی وہ مستقل اوپر جائے گی اور جو زتون کے دو چمچ ہیں یہ آپ نے روزانہ پوری زندگی کا ممول بنا لینا ہے ایک دو خجوریں لے لیں یا ایک دو انجیر کے دائیں لے لیں اور انشاءاللہ پوری زندگی دوبارہ دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی ہاں جب کئی بندگاہ کرتے ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک دن میں چار چار دفعہ ہم بیسی شروع کر دیتے ہیں ہفتے میں دو دفعہ کریں ہم بیسی اچھا خوراک لے کے ہفتے میں دو دفعہ ہم بیسی طریقے ہیں اللہ کے فضل سے کبھی کمزوری نہیں آئے گی کبھی جسم پہ ٹینشن نہیں آئے گی کبھی بوجل پان نہیں آئے گا تھکاور نہیں آئے گی ٹوٹا ٹوٹا تھکا تھکا نہیں رہے گا بندہ اور اس کورس کے ساتھ دنیا کی رنگینی آپ کے فضل واپس ہے یہ ساتھ دن والا کورس جو ہے نا اس کی قیمت پنتالی ہزار روپے ہے پاکستانی اس کے ساتھ مجون آزم مردانہ ٹیمل والا اور مجون شبابہ اور زافرانی کیپسول منی کو گاڑا اور پیدا کرنے یہ ہم فری دے رہے ہیں یہی کورس جو ہے نا ساتھ دن والا زیتون کے آئل والا یعنی کہ زیتون کے آئل والا جو کورس ہے یہ پنتالیس ہزار روپے کا ہے لیکن اس کے ساتھ دس ہزار مجون آزم اور مجون شبابہ اور زافرانی کیپسول ہم فرید دے رہے ہیں یہ جب ساٹھ دن آپ کے دو مہینے پورے ہو جائیں تو پھر آپ دونوں میں سے کالی میچ کے برابر اس میں سے کالی میچ اس میں سے لیں اور اس کے ساتھ صبح شام یہ کیپسول کھائیں کیپسول ایک مہینے کے بعد ختم ہو جائیں گے لیکن یہ مجون چھے مہینے چلتے رہیں گے جتنی بھی پرانی کمزوری ہے جتنا بھی کسی نے اپنے آپ کو نقصان پچایا ہے اور صحت بحال ہوتی نہیں ہے دعائیاں کھا کھا کے تھک گئے دعائیاں کھا کھا کے آک گئے اللہ کے حفظ سے یہ کورس کریں اور جو اسی طرح ہمارا کسطوری والا کورس ہے لیکن وہ تو بہت کوشلی ہے لیکن دوسرے مالک والے وہ لوگ زیادہ لیتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح ہی ہے وہ لیکن وہ ساڑھے تین لاکھ بہت مہنگا ہے وہ کورس لیکن اس میں ہر چیز ہی مہنگی اور سٹرونگ چیز ہے اور یہ بھی اسی طرح ہی ہے اور اس کے ساتھ آپ زتون کا آئل لیں اور زتون کورس ختم ہو جائے گا آپ کی دوبارہ گروت مہنگ کے دودھ کے بعد اگر بندے کی دوبارہ گروت ہوتی ہے تو وہاں یہ دعائی حکمت ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں کوئی نشا نہیں کوئی سٹی رائی نہیں کسی قسم کا کشتہ یوزنی کرتے ہیں کشتہ سمبل فار ہے کشتہ تانباہ ہے کشتہ سانگیا پارا یہ سب نقصان دے چیزیں اور حکیم حضرات ان چیزوں کا سہارا لے کر بندے کے گردوں کو نقصان پہ جاتے ہیں میں بندوں کو بھی یہ کہتا ہوں مریضوں کو بھی یہ کہتا ہوں کسی حکیم سے دعائی لیں تو اس کو کہیں کہ اس میں کشتہ نہ ہو اس میں پارا تانبا نہ ہو سینکیاں نہ ہو اور یہ کیوں ڈالتے ہیں حکیم کیونکہ یہ سستی چیزیں ہیں اور پیسہ زیادہ حکیم حضرات اس کا سہارا لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن یہ بندے کو اب نہیں آپ کو نقصان دے گا تو ایک سال بعد جا کے نقصان دے جا کشتہ یوز نہ کرے اور یہ جو دعائی ہم نے نہیں بنی اس میں جتنی جیسے گرم ہے اتنی تھنڈی جتنی خوشک اتنی تر یہ موت دل ہے ہر موسم میں ہر مزاج میں ہر عمر میں آپ ڈبت پکنے کی ضرورت نہیں یہ غزا کی طرح ہے ہر موسم میں آپ اور جو بندے کہتے ہیں ہمیں دعائیاں معافق نہیں بیٹھتی وہ کھائیں گے انشاءاللہ ان کو دعائی معافق بیٹھے گی لیکن اس سے شاہوت بہت آنا شروع ہو جائے گی یہ کورس جب آپ شروع کریں گے شاہوت بہت آئے گی دل کرے گا بار بار ہم لیکن کنٹرول رکھنا تھوڑا سا تاکہ ایک دفعہ گروت ہو جائے اندرونی طور پر ایک دفعہ گروت ہو گئے انشاءاللہ پوری زندگی دوبارہ نہیں ہلتے چاہے دو تین شادیاں بھی کر لیں انشاءاللہ کبھی گبرائیں گے نہیں اور زتون آپ نے پوری زندگی پھر چھوڑنا نہیں ہے اور اللہ کے فضل جو کہتے ہیں دوائی کھاتے ہیں دوائی وہ یہ دوائی جو کھاتے رہتے ہیں ان کو اثر ہوتا ہے دوائی چھوڑ دیتے ہیں وہ یہ پتہ کون لوگ ہیں انہوں نے اپنی اخیر کی ہوتی ہے ہاتھ رسی کر کر کے زناکاری کر کر کے اپنی اخیر کی ہوتی ہے دوائی قوت باہ قوت مدافق پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ قوت باہ پیدا کرتی ہے پھر یہ ہم بھی سی زیادہ کر دیتے ہیں اندر جماعوں نہیں ہوتا اندر جماعوں پیدا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں بھائی جب تک کھاتے رہتے ہیں پھر کیسے ہو جاتا ہے یا شوگر والا بندہ وہ بھی نیچے آتا ہے یا نشہ لینے والا چاہے نسوار سگرٹی کیوں نہ ہو اس کو بھی بعد میں دوائی کی زور تو پڑتی ہے شوگر والے بندے کو تو کیونکہ ہمیشہ اندر سے کمزور ہوتا رہتا ہے کمزور ہوتا رہتا ہے وٹ امن ڈی جس کے کم ہوتا ہے اس کو بھی دوائی کی کیونکہ اندر سے کمزور کمزور ہوتا رہتا ہے تو میرے بھائی اکثر مریض آتے ہیں میرے پاس چار سال ہاتھرسی کی ہوتی ہے تین سال ہاتھرسی کی ہوتی ہے اور آتے مجھے کہتے ہیں حکیم صاحب پندرہ دن میں بس مجھے ٹھیک کر دو اور میرے بھائی چار سال اپنے اپنا روگن ہی باہر نکال دیا اپنی ماں کے دودھ کی مکھ ساری بہا دیا آپ نے اور کہتے ہو کہ دو پندرہ دن میں مجھے ٹھیک کر دو میرے بھائی ایسی دوائیاں نہ کھائیں اور حکیم بھی کئی آگے سے ویسے ہیں کہ دس دن کی دوائی کا تو نبی سال تکہ بوڑے نہیں ہوں گے میرے بھائی جو ایسے فوراں دوائیاں اثر کرتی ہیں وہ گردوں کو دل کو نقصان دیتی ہیں ہم تو اپنی دوائی میں کوئی ایسی جڑی بوٹی نہیں ڈالتے کہ کسی کا گردے کو کسی کا دل کو نقصان نہ ہو یہ ایمانداری سے حکمت کا کام لوگوں کی چیروں پر خوشیان لانا لوگوں کی زندگیوں میں خوشیان لانا اگر آپ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں تو ولیوں والا کام ہے اور آخر میں اس کا آپ کو عجر ملے تو ہم تو اس میں کوئی جڑی بوٹی بھی ایسی انجال دے کہ کسی کا کوئی نقصان ہو جائے اور تو میرے بھائی ہمارے پاس تو ایسے گردے ہیں ہم جڑی بوٹی سے کہتے ہیں جو گولیاں ڈالتے انگلیش فران ڈالتے میں تو آپ کو جڑی بوٹی سے ایسی دوائی تیار کر دیتا ہوں کہ وہ انگلیش دوائی سے بھی زیادہ اثر کرے لیکن ہم تیار اس لیے نہیں کرتے میرے بھائی کہ کسی کے گردے کو کسی کے دل کو نقصان نہ ہو کسی کے دل کو نقصان نہ ہو کل کو میں نے بھی مرنا ہے کل کو میں نے میں آپ سے زیادتی کروں گا تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا یہ جو ہماری جواب ہماری کوئی بھی پروڈریکٹ ہے ہم اس لیول سے بناتے ہیں اس لیول تک اس کو نہیں لے کے جاتے کہ کسی کے گردے کو یا دل کو نقصان پہنچیں یہ دوائیاں اندر سے گروتھ کریں گی جیسے ماں بھی بچے کو دو سال تک دودھ پلاتی ہے کر جاکہ اس کی کہیں گروتھ بندی ہے اگر کمزوری گناہ کر بیٹھے اپنے آپ کو نقصان کر بیٹھے اپنے آپ پر ظلم کرتے بھائی تھوڑا سا ٹائم تو دے نا تھوڑا سا ٹائم تو دے نا میرے بھائی بندے تین دن دوائی کھا کہتے ہیں حکیم صاحب شاوت آنا شروع ہوئی ہے تو ابھی ٹائم گے ایک گھنٹانی ہوئی یار عجیب بات ہے مجھے حیرت آتی ہے ایسے لوگوں پر جو بھائی کوئی میرے پاس دن کا چلاگا میں ایسے کروں بس ٹھیک ہو جائے زیادتی ہیں خود آپ نے کی پھر حکیموں کے سر چڑتے ہیں آپ زیادتی ہیں اپنے ساتھ خود کی ہوئی ہیں اپنے آپ کو زیادتی ہیں جو ایمانداری سے بندہ بتا رہا ہے اس کو کہتے ہیں حکیم صاحب تین دن دوائی کھائی شاوت آنا لگی ہے تو ابھی ایک گھنٹا ٹائم میں میرے بھائی ایسے نہ کہیں کسی حکیم سے دوائی لے اس کے قسم کھا کے پوچھے بھائی اس میں کوئی کشتہ دیں ڈالا اس میں کوئی ایسی موزر چیز نہیں ڈالی تو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے زندگی صحت ایک دفعہ دی ہے تو اس کو اپنی اس کی قدر کریں جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنی جوانی کو سنبھالیں برے کام ہونا پوری زندگی پھر بھی ڈسٹراب گزرے گی پوری زندگی اور کئی بندے اتنے ویک ہو جاتے ہیں حکیم اس کو کشتہ کھلا دیتے ہیں تو وہ پہلے سے بھی زیادہ ویک ہو جاتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کشتہ آج کے دور میں کشتہ موزر چیز ہے کشتہ فید مند نہیں ہے اس دور میں تو میرے بھائی اور دوستو یہ دوائی کسی میرے بھائی کو ضرورت ہو کہ کہاں بھی ضرورت ہو مجھے کال کرے ورسپ کرے ٹی سی ایس کے ذریعے لیپٹ کے ذریعے پوسٹ آفی کے ذریعے دوائی دو دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے گھر میں مل جائے گی اور جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے ان کے لیے سب سے بہتر ہے بندہ چاہتا ہے میں اسی سال کے عمر میں اولاد یہ اور ایک کسٹوری والا کورس ہے جو سارے تین لاکھ والا مرد کسٹوری والا کورس ہے نوے سال کا بزرگ یہ کہے کہ میں شادی کر کے اولاد پیدا کروں یہ کورس یا وہ کورس یورکا انسی اللہ اولاد ہوگی ضرور اولاد ہوگی اور اپنی اس کی وائف تھوڑا سا مجھونے نسال اس کو زافران کیپسل دیں اور انشاءاللہ اس کے گھر میں اولاد ہوگی یہ بچہ پیدا کرنے والے سپرم کو زیرو سے اوپر لے جاتا ہے یہ والا کورس اور کسٹوری والا کورس اور پاس سارے ختم کر دیتا ہے جو جرا سیموں کو مارتی ہے اور ادھر سے اور دوائی کھائے کہ اس کے انڈے زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی حمل ٹھائر دے گا اتنی مجرب اتنی فید منج یہ دوائی ہے تو میرے بھائی اور دوستو قبض کی دوائی ہیپٹیٹسی کی دوائی خارش کی دوائی اور گردے کی درد کی دوائی یہ چار قسم کی دوائی ہیں ہماری بالکل فری ہیں فی سبیر اللہ ہے کسی میرے بھائی بہن کو ضرورت ہو تو فری آپ کے گھر میں پہنچے گی اور کوئی بھی جری بوٹی کے بارے پوچھنا کوئی بھی نقصہ لینا ہو میرے نسخے والا چینل پر سارے میں نے نقصے بتائی جا رہا ہوں اور جری بوٹیوں کے چار چینل جو ہیں ان پر حکیم عمر فروق ٹی وی حکیم عمر فروق نسخے حکیم عمر فروق اوفیشل اور عمر دوا خانہ اس پر سارے نقصے ساری جری بوٹیاں اور جو جری بوٹی بتائے اس کا آگے نقصہ بھی ٹوٹل بتا دیا کسی بھائی نے خود بنانا ہو تو خود بھی بنا سکتا ہے ہم سے مگوانا چاہے تو ہمارا کارل ورس اپنا اور جو ہمارے ایک سکرین پر نمبر آ رہے ہیں ان کے علاوہ ہمارا کوئی اور نمبر اکثر حکیم ہماری ویڈیو لے کر فیس بوکر لگاتے ہیں اور جالی دوائیاں بھی ان سے بچ جائیں یہ چار نمبر جو آ رہے ہیں ایک کمپلین والا اس کے علاوہ کوئی اور نمبر نہیں ہے 0383 740 0312 870 740 0328019 0328219 اور ایک کمپلین نمبر پارسل لیٹ ہو جائے کوئی مسئلہ بنجھے 0300 0787 اور ایک انگلین والا نمبر ہے دوسرے ممالک میں ڈیوری بیجنے کے لیے باقی ہمارا کوئی اور نمبر نہیں ہے کوئی اکثر وہ میرا کارڈ دکھاتے ہیں ہم حکیم ہیں انہیں نمبروں کے علاوہ کوئی آپ سے بات کرتا تو میرا نمبر نہیں ہے وہ فیک دعائی آتی بعد میں آپ سے پیسے مگوانے کے بعد فون بند کر دیتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو آپ یوٹیو پر حافظ حکیم عمر فروق لکھیں میرے چینل کو سبسکرائی بھی کریں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں لائک شیئر بھی کریں ٹویٹر انسٹاگرام اور فیس بک آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے دنیا کی عزتیں یا زلتیں یہاں کی خوشی یا غم ہر چیز ایک دن موت ختم کر دے گی جوانی بڑھاپا ہر چیز ایک دن موت کے گھاٹ اتر جائے گی اور یہ دنیا کا جتنا مجمع ہے اور ہم سب پر یقیناً ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ہماری ہڈیوں کے نشان بھی ختم ہو قبر تو قبر ہے ہڈیاں بھی فضاء میں اڑ جائیں گی یہ دن رات خوشیاں غم معلومتہ عزت شہرت سب ایسا ہے جیسے ہمیں ایک خواب دیکھ رہے ہیں کبھی تو سہانا خواب ہوتا ہے تو کبھی ڈرانا خواب ہوتا ہے آنکھ کھلنے پہ پتا چلتا ہے خواب ہی تھا کچھ بھی نہیں تھا آنکھ کھلی وہی کمرہ وہی بستر میرے بھائی اور دوستو دنیا میں اگر کسی کا عزت کامیار ہے تو وہ بھی بڑا ناپائدار ہے زلت ہے تو وہ بھی بڑی ناپائدار ہے امیر ہیں تو وہ بھی قبر ہی میں جاتے ہیں غریب ہیں تو وہ بھی قبر ہی میں جاتے ہیں امیر کی قبر کوئی کشادہ نہیں ہوتی غریب کی قبر کوئی تنگ نہیں ہوتی ایک جیسا کوٹھا تیار کیا جاتا ہے یہ دنیا جہاں رہنا ہم نے چند سال یہاں گھر بنانے لگتے ہیں تو کئی کئی سال لگ جاتے ہیں گھر بنتے ہیں یہاں رہنا ہم نے قیامت تک وہ گھر دو گھنٹے میں جانے کے قبر اور جہاں رہنا ہے قیامت تک چند سال یہاں نقشے کے کئی سالوں میں بنتے ہیں پھر مستریوں کے انتخاب ہوتے ہیں پھر چیزوں کے انتخاب ہوتے ہیں پھر بننے میں زیب و زینت میں منتقل ہونے مہینوں لگ جاتے ہیں جہاں رہنا ہمیں چند سال جہاں رہنا قیامت ہوا گھر دو گھنٹے میں تیار ہو جاتے ہیں اگر دو گھنٹے سے دیر ہو تو کہتے ہیں بھائی تُو نے دیر کیوں کر دی والد صاحب کا جنازہ تیار پڑا ہوا ہے تُو نے دیر قبر کبھی لیٹ ہو جاتی ہے نا جی میں نے کانوں سے سنا ہوں بھائی تُو نے دیر کیوں کر دی والد صاحب کا جنازہ تیار پڑا ہوا ہے تُو نے دیر کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے دفن کیا اور قبر پر کھڑے ہو کے آواز دی فاطمہ 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 کوئی آواز نہیں آئی وہ آنی کیا تھی وہ تو لوگوں کو عبرت دینے کے لیے تھی فرانہ نے کہنے لگے یہ تو وہی فاطمہ ہے جو میری ایک پکار پر سب چھوڑ کر اٹھ جائے کرتی تھی آج کیا ہوا میں پکار پکار تھک رہا ہوں محبوب جوابین دے پھر کہنے لگے مجھے پتا چل گیا یہاں کوئی دوستی برقرار نہیں ہے یہاں بقا ہے تو فناہی کو بقا ہے باقی کسی چیز کو بقا نہیں ہے اور آن کریم مجھے بھی ایک دن موت کا پیالہ پلا دیا جائے گا مجھے بھی ایک دن موت کا جام پلا دیا جائے گا تو پھر یہ میری دنیا کے میلے ٹھیلے یہ میری دنیا کے یار دوست معلومتہ عزت شہرت مجھے کیا نفع پہنچائیں گے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے نادان ہے دیوانہ ہے دیوانی ہے پاگل ہے مجنو ہے جو اس جہاں سے جی لگا لے اور اور اس جہاں سے جی لگا کر عبدی گھر کو ٹھکرا دے اور عبدی زندگی کو ٹھکرا کر یہ دنیا کی چار دن کی زیب و زین پر مر مٹے اس سے بڑا کوئی اور دیوانہ اور دیوانی نہیں ہے آج دنیا ایسے دیوانوں سے بڑی پڑی گھر بڑے پڑے محلے بڑے پڑے موت سر پہ دسکہ دے رہی اور یہ زندگی ایسے گزر رہی جیسے اللہ نے فرمایا کیا خیال ہے مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھنے والا بڑنے کے بعد کوئی نہیں پوچھنے والا سر میں درد ہوتا ہے تو پریشان بیٹھ جاتے ہو موت سر پہ چلی آرہی تو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے یہ تھوڑی سی زندگی دی ہے اللہ کے احکامات مان کر نماز کی بندی ہو قرآن کی تلاوت ہو بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں سب سے پہلے کرنے والا کہاں جتنی زندگی اللہ کی نا فرما ان آنکھوں نے گلت دیکھا ان کانوں نے گلت سنا یہ زبان گلت بولی ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اور وہ معاف کرنے والا ایسا ہو کہتا ہے یا دعوت بشر المجرمین اے دعوت جاؤ گناہ گاروں کو خوشکبری سنا دو دعوت علیہ السلام کہہ گا یا اللہ گناہ گاروں کو خوشکبری خوشکبری تو تیرے نیک بندوں کو ہوتی ہے اور تو کہہ رہا یا اللہ گناہ گاروں کو خوش فرمایا دعوت جاؤ ان کو کہو کہ تمہارا بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف کرنا میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم توبہ کرلو میں تمہارے ساری معاف کروں پھر فرمایا یا دعوت تو ہی بتا جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرما مداروں سے کیسا پیار ہوگا اس نبی کی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے کیسا پیار ہوگا تو میرے بھائی اور دوستو آج توبہ کرلیں اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے فرمایا جو میرا بندہ توبہ کر لے یا اللہ میری توبہ فرمایا پچھلے سارے میں نے معاف کر دیئے اور بعد میں اچھے عمل کرنے شروع کر دیئے فرمایا سارے ہی گناہ میں نے کیومت ابدیل کر دوں ہے کوئی ایسا بادشاہ جو معاف بھی کرے اور عطا بھی کرے تو میرے بھائی اور دوستو توبہ کریں میں بھی توبہ کرتا ہوں اللہ سے اللہ کی محبت مانگے اپنے لئے ہدایت مانگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگے اور اہلِ بیعت کی محبت مانگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی محبت مانگے امام حسن حسین کی محبت مانگے مولا علی کی محبت مانگے اللہ جللہ شان و مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق تعاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبْلَا غُمْبِينَ السلام